جون مہینے کی اس تپیس بھری گرمی کے موسم میں گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے گھروں سے باہر نکلتے ہی رہاگیروں کو گرم ہوا اور لوکے تھپیڑوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے برسات نہ ہونے سے گرمی بھیسن روپ لیتی جا رہی ہے اس تپیس بھری گرمی سے بچنے کے لیے لوگ تھنڈے پانی کا سربت بنا کر رہاگیروں کو پلا رہے ہیں برسلیری کے پانی سے تھنڈائی بنا کر راستوں سے نکلنے والے لوگوں کو پلا رہے ہیں جس سے کی اس گرمی سے رہت مل سکے سربت بنانے والے ستھانے لوگوں نے بتایا کہ برسات نہیں ہو رہی ہے اس لیے صدقہ خیرات کر رہے ہیں جس سے قدرت مہربان ہو کر برسات کر دے اور فصل خراب ہونے سے بچ جائے آنے والے سمیہ میں خریب کی فصل کی روپائی بھی کی جا سکے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ میوات ساماجی کاررے اور صدقہ خیرات کے لیے جانا جاتا ہے میوات کی چھوٹی بڑی ساماجی کو راجنیتی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ کے اپنے ڈی ٹی وی نیو چینل کو لائک سیر اور سبسکرائب کر لیں آج کے لیے بستنہیں فرملاقات ہوگی ایک نئے مددے کے ساتھ کچھ گرمی جہادہ پڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے پھلا رہے ہیں کچھ مالک کوئی کرپا ہو جائے برسات ہو جائے جس کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے ہاں اور زیادہ گرمی بڑھے کچھ کرونا کال جل رہا ہے کچھ مالک جس سے گربہ ہو جائے نہیں جی پوری مارکیٹ مطلب اکھٹا ہو کر سب نے پیسہ ہو گیا ہے سب جا کے مطلب اس کو پھلا رہے ہیں سب پھلا رہے ہیں ساپ سفائی میٹھا پانی ہے ساپ سترہ بسلری کا پانی لائے ہیں جوئے سا پانی نہیں ہے یہ ٹینکر والے سے نہیں ڈلوایا ہے بسلری والے کا پانی ہے کس اس میں پھلا رہے ہو آپ اسی لئے گرمی میں کچھ رات مل جائے اللہ برسات کر دے کورونا کی بیماری چل رہے ہیں اس میں کچھ اللہ راہت دے دے اس کی لئے پانی پھلا رہے ہیں کورونا کی بیماری تو چل رہے ہیں لوگ ڈاؤن بھی لگا ہوا ہے لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہے ہیں بھیڑ بار کم نہ ہونے دے رہے ہیں نہیں ہونے دے رہے بھیڑ بار بلکل بہت نورمل آدمی کھٹے ہو رہے ہیں آگے پیچھے کر کے پھلا رہے ہیں کھٹا نہیں پھلا رہے ہیں